اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان فراہ اقبال ناظرین آج میں مجہود الرحمن کا ارڈرمر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قتل کا واقعہ رونما ہوتا ہے تین دوست عبداللہ کے گھر دعوت کھانے کے لئے آتے ہیں دعوت کا احتمام ہونے کے بعد چاروں دوستوں میں کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور تین دوست عبداللہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں سارا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں ان کے رشتہ دار سے اسلام علیکم والیکم اسلام اب مجھے بتائیے گا کہ قتل کس طرح سے ہوا ہے قتل ایسی وہ ہے کہ نو دس بجے یہ آئے ہیں تینوں لڑکے ان تینوں کے نام کیا تھے ناموں کا نہیں پتا آپ نے بیٹے کے نام کا پتا ہے عبداللہ جو قتل ہونے والا ہے اس کا نام عبداللہ جو تیسری دو تیسری سے دو عبداللہ آپ کا کیا لگتا ہے وہ بانجا میرا آپ کا بانجا لگتا ہے اس کے تینوں دوست رات کے ٹائم نو دس بجے گھر آئے ہیں دعوت کا احتمام ہوا تھا نہیں دعوت کا نہیں جو مدرگ اپنا ہی تھا ان کا تو وہ اپنے بینوں کو کھنے لگا کہ سہر پہ ہو جو میرے مہمانہ ہے ہم نے اوپر چھات پہ جانا ہے دوست جو ہیں وہ اچانک سے آئے ہیں کہ پہلے اطلاع کر کے آئے تھے یہ پتہ نہیں یہ تو ہم تو مدرگ ادھر نہیں رہتے پتہ نہیں کیسے آئے کیسے نہیں تو وہ اوپر آگئے ہیں ادھر آنکے بیٹھ کے وہ اپنا سگرٹ پانی پیتے رہے ہیں سگرٹ پانی پی کے وہ ساڑھے تین بجے تک تقریبہ رہے ہیں نو بجے ساڑھے نو بجے کے قریب آئے ہیں اور تین بجے تک نو دس بجے کے درمیان ٹائم آئے ہیں اور تین بجے تک یہ ہی رات گزاری ہیں انہوں نے آدھی رات پہر کر کے گئے ہیں تو جب وہ نیچے گئے ہیں تو دروازہ نکلنے لگے ہیں وہ بیٹھ کے چھوٹے روم کا دروازہ نکلنے لگے تو ایک نے دکھا دیا وہ اس نے چھکایا اپنے چھکا بیٹھا دھکا کس کو دیا ہے عبداللہ کو عبداللہ کو ایک نے دکھا دیا وہ چھکا کہ با جی آپ ہی مجھے بچاؤ وہ بہنٹ اس کی فوری نکل گئی آئی اندر سے کمرے سے کیا ہوا تینوں دوستوں میں سے جب ایک دوست نے عبداللہ کو دھکا دیا ہے وہ نیچے گئے رہا اپنی بہنٹ کو اس نے مدد کے لیے پکا رہا ہے پکا رہا ہے بعد وہ آئی ہیں ان کو بولا ایک نے پسٹل دکھایا انہوں نے بولا سیڈ پہ ہو جو تم پیچھے آڑ جو تمہارا عبداللہ کی بہن کو عبداللہ کی بہن کو تو وہ اس کے یہاں پسٹل شاتی پہ دو گوڑییں چلائیں ایک نے عبداللہ کے عبداللہ کے اور بائک اندر کھڑی ہے موٹسیکل اور دروازہ کھولا اور بائک لے کے چلے کے جاتے بکر یہ کہہ گے کہ ہم ادھر ہی ہیں باہر نکلے یا کسی کو بتایا تو ہم فیر نہیں ہیں مجھے انکل جی آپ مجھے بتائیے گا کہ جو بائک لے کے گئے ہیں عبداللہ کے دوست وہ بائک عبداللہ کی تھی یا دوستوں کی تھی وہ خود لے کیا عبداللہ کے گھر کے گراج میں کھڑی تھی دو دو بائک اچھا آپ عبداللہ کے دوستوں کو جانتے ہیں پہلے کبھی آپ نے ان کو دیکھا نہیں بیٹھا نہیں آپ نے نہیں دیکھا آپ کیا لگتے ہیں عبداللہ کے نانا لگتے ہیں اب نانا لگتے ہیں عبداللہ کیا کام کرتا تھا عبداللہ ایک کچھاری میں ایک افسر ہے اس کے ساتھ جج کے ساتھ جج کے ساتھ ڈرائیور ہے اس کا تو دوستوں اور بھی دوست اس کے جو ہیں وہ آتے تھے عمومن یہ دوست پہلے بھی گھر آ چکے ہیں یہ محلے کے بھی ہیں ان کا نہیں پتا وہ کار ہیں دوستوں کے کابی ہیں یہ نہیں پتا کہ کون ہیں کس نے یہ کام کیا دوستوں کا گھر میں آنا جانا اس سے پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا دوسری تھے ان کی محلے میں ہے رات دیر گئے تک بیٹھے رہتے تھے یہاں نہیں باہر گھومتے کامتے مارکیڑ میں پہلی دفعہ واقعہ ہوئے کہ رات دیر گئے تک وہ گھر بیٹھے رہے ہیں پہلی دفعہ ہوئے ہوا یہ آپ جانتے ہیں کہ لڑائی کی وجہ کیا بنی ہے کس تنازے کی وجہ سے قتل ہوا ہے نہیں یہ نہیں ہمیں پتہ کوئی گھرے لو جھگڑا ہوا کوئی گھر میں چھیڑ کھانی ہوئی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے گھر کا تو مسئلہ نہیں ہے بہلے خوش آ رہتے تھے بیند بھائی سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری اتوار کو تو اس کی والدہ کا چھلی اس میں کا ختم تھا اسی اتوار کو اسی اتوار کو بیس طریقا ابھی عبداللہ کا قتل ہو گیا عبداللہ کا قتل ہو گیا عبداللہ کا وہ جو موبائل تھا نا وہ پلگیس والے لے کے ہیں اس سے سارا پتہ چل جائے گا کہ کس کس کی کل ہوئی ہے کیا ہوا کیا نہیں وہ اس میں سارا پتہ چل گیا اچھا عبداللہ جو ہے موکے مہر پہ دم توڑ گیا ہاں جی موکے پہ دم توڑ گیا جلدی میں اسٹاہ لے کر گیا انہوں نے کہا جی ہے تو اسٹاہ لے کر گیا آپ لوگوں کو کیسے اطلاع ملی ہمیں ٹیلی فون پہ گھر میں کون کون موجود تھا گھر میں یہ ساری اس کی بہنیں موجود تھیں اس واقعے کا کوئی چشمتیت گواہ ہے اس کی بہن موکے کی کوئی ملزمان کا چہرہ وغیرہ پہچان سکتے ہیں نہیں ماسک لگائے ماسک ماسک مارک سرگاہ تھے جس کے سے نہیں پہچان سکتے ہیں اتنا نہیں ممکن ہے وہ کیا بہت سے یا کسی ایسی پہچان جائیں وہ سامنے آئے پولیس کیا کر رہے ہیں تحقیقات کر رہی ہے کاروائی کر رہی ہے پولیس کاروائی کر رہی ہے تاون کر رہی ہے کیا بتایا انہوں نے کیس کو لے گئے چند دنوں میں آپ کو اس کا سارا بتا دیں گے کہ کون ہے مارنے والا کیونکہ آپ تو پٹنٹ میڈیا میڈیو بغیرہ بھی لے گئے ہیں کیمرو کی گیڑ سے لی ہے فنگر پرینٹ بھی لے گئے ہیں سارے مہاتبہ بغیرہ کٹھے کر کے لے جو بھی ان کی ڈیوٹی پوری اپنے سر جام دے کے گئے ہیں آگے اللہ بار سکتے ہیں یہ وہ جگہ پہ ہے جہاں پہ سٹارو دوست بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ اور اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے یہاں سے کوئی اور چیزیں برامت ہوئی کوئی نشاہ کوئی سگرٹ کوئی بھی ایسی چیز وغیرہ یہ ان کو پلیس والوں کو پتا ہوں ان کو پتا ہمیں تو نہیں پتا لیکن وہ یہاں سے کچھ لے کر گئے ہیں یہاں سے سامان کچھ برامت ہوا لے کر گیا یہاں سے کوئی منشیات یا کوئی ایسی چیزیں لے کر گئے ہیں ناظرین آپ نے عبداللہ کے رشتہ داروں کا بیان سنا کہ یہ کیس نامعلوم افراد پر ہو گیا ہے ملزمان کا نہ رشتہ داروں کو پتا ہے نہ گھر والوں کو پتا ہے نہ ہی وہ چشمتی بھیان جس نے ان کے چہرے دیکھیں اس کو پتا ہے پولیس جو امرٹ پر فیصلہ کرے ملزمان کو جلدہ جلد ان کے انجام تک پہنچائیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے الہنی کے بان